اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست ٹھیک ہوئے کافی اچھے سے ہوں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی دوست کو عید مبارک ہو تو چلے جی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سبھی لوگوں کا سبھی دوست کا یہی سوال ہے کہ عید کب ہوگی عید اکیس کو منائے جائے گی یا بائیس کو منائے جائیں گی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا سب کچھ شیئر کیا جائے گا آپ لوگ کو کنفرم ہوگا کہ عید کب منائے جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا کشمیر کے بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چلے کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز آؤ چلے کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگ کا کشمیری برائد ہوں اور میں اس چلے پر کشمیر ریلیٹر اور پوری دنیا ریلیٹر ہر کوئی اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلے جی پہلے آف لوگے ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں پی سی بی چیئرمن مولانا خدیر عباس روہتے حلال کمیٹی نے ابھی ابھی اعلان کر دیا آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی وہ پل آ چکا ہے جس کا بے سبری سے مسلمانوں کو انتظار ہوتا ہے عید کی آمد آمد ہے اور اس آمد کے موقع پر اگر مسلمانوں کو یہ کنفرم ہو جائے کہ عید الفطر کب ہوگی تو ان کی عید دگنا ہو جاتی ہے ابھی آپ کو سب سے بڑی خبر سے گاہ کر رہے ہیں آخر کار فیصلہ ہو چکا ہے عید کب ہوگی روز 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے پاکستان سہودی عرب عرب امارات بگلہ دیش دبائی بھارک چین برطانیہ تمام کے تمام ممالک کی کنفرم ڈیڑھ سامنے آ چکی ہے مکمل ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں عید الفطر کب ہونے جا رہی ہے دلوں کو تھام لیں آپ کے ساتھ کنفرم ڈیڑھ شیئر کرنے والا ہوں عید الفطر کی آپ کو اہم ترین خبر سے اگاہ کریں گے خبر کی ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کب ہونے والی ہے عید الفطر تو آپ کو بتاتے چلیں روہت حلال کمیٹی نے ایک پیشن گوئی پیش کی تھی جس کے مطابق رمضان المبارک کا آغاز جن ممالک میں ایک ساتھ ہوا تھا ان ممالک میں عید الفطر ایک ساتھ منائی جائے گی جی ہاں دوستو ابھی ابھی کی نئی تاتلات کے مطابق روہت حلال کمیٹی کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے اور اس بار انتیس روزے ہوگے پاکستان سعودی عرب اور دیگر ممالک جہاں رمضان المبارک کا ایک ساتھ چاند نظر آیا تھا عید ایک ساتھ منانے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی دوست نے ویڈیو کے لیے پر دیکھ لیا تو چلو دوست آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ عید اکیس کو منائی جائے گی یا بائیس کو منائی جائے گی تو چلو دوست آپ لوگ کے رائے اس بارے میں کیا ہے مجھے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا سوگائد آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتا ہے کسی اگلے وڑے میں تب تک مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ